درنا نہیں ہے ایسا کام کرتے ہوئے درنا نہیں ہے اگر آپ در جائیں گے تو کچھ بھی کر نہیں پائیں گے ہمارا پودا بھی ہماری آواز کو سن سکتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے پچیس مائے دو ہزار تیس السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اگلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاؤں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے آج سے سولہ دن پہلے نو مائے والے دن ہم نے اپنے انگلیش غلاب کے پودے کو ریپورٹ کیا تھا یعنی اس پودے کے روڈ باؤل کو ہم نے باہر نکالا تھا 50% سے بھی زیادہ اس کی جڑوں کو کار دیا تھا اور دوبارہ سے سیم گملے کے اندر سیم مٹی کے اندر شفٹ کر دیا اوپر سے اس کی برانچ پروننگ بھی ہم نے کی تھی تاکہ اس کی ڈینسٹی تھوڑی کم ہو سکے کیونکہ سورج کی روشنی ہر ٹہنی کے اوپر برابر کی پہنچنی چاہیے اگر نہیں پہنچے گی تو پھر فودے کی گروتھ رک جائے گی فنگل انفیکشن ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں تو اوپر سے بھی ہم نے کافی کٹائی کی تھی میں نے کہا تھا کہ اس کی اپ ڈیٹ میں ضرور دوں گا لیکن مجھے خود پر بھاروسہ تھا ایون کے نو مائے والے دن گرمی بھی کافی زیادہ تھی کیونکہ مائے کا مہینہ تو گرم ہی ہوتا ہے لیکن کل رات سے موسم بہت یہاں کا تھنڈا ہو گیا ہے لاہور کا بارش بھی ہوئی بادل بھی آئے ابھی بھی تیز آندھی بھی آ رہی ہے اور اس سائیڈ سے مجھے لگتا ہے جیسے کہ بادل آ رہے ہیں کالے کالے سے بادل بارش کو اٹھائے ہوئے ذرا سوچیے بادل پانی کو کیسے اٹھاتے ہیں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اگر پانی کا ایک ٹب اٹھانا ہو تو ہم سے نہیں اٹھایا جاتا تو یہ ہزاروں ٹن پانی کو کیسے اٹھا لیتے ہیں بس کیا کہیں جناب قدرت ہے نا کچھ بھی کر سکتی ہے تو اب اس کی گروہ بہت اچھی ہو گئی ہے اچھے سے مراد کہ جو بھی پتے تھے ایک بھی ایسا پتہ نہیں گیا جو کہ پیلا ہونے کے بعد میں گر گیا ہو سارے کے سارے پتے ویسے کے ویسے ہی لٹکے ہوئے ہیں ابھی تک اور یہ سٹیبل بھی ہیں یعنی اس کی حارت بگڑی نہیں ہے سولہ دن گزر گئے کوئی پتہ پیلا ہونے کے بعد نہیں گیرا اس کا مطلب کوئی بھی بھرا اثر ریپورٹنگ کا اس پودے کے ساتھ نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ہی کلیاں بھی بڑی ہو گئی تھی یہ دیکھئے پھول کھل بھی گئے یہ بھی کلیاں کھلنے والی ہے یہ پھول کھلنے کے بعد مرجا گیا یہ بھی پھول کل کھلا ہو گا یا رات میں کھلا ہو گا گرمی کے دل میں پھول کا سائز تو بڑا نہیں ہو باتا ہے کیونکہ غلاب کے پودے کے پھول کا سائز تھنڈ کے دنوں میں زیادہ بڑا ہوتا ہے یہ کافی تھک ہو جاتا ہے کچھ ٹپس آپ کو میں دینا چاہوں گا اس پودے کو ریپورٹنگ کے بعد میں نے اپنے دوسرے ٹیرس پر رکھ دیا تھا جہاں پر سیدھی سیدھی دوپ نہیں آتی بلکہ پودوں کی چھاؤں بنی رہتی ہے اور آفٹر ریپورٹنگ ہم نے مٹی کے اندر بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا ہوتا اگر زیادہ پانی دیں گے تو جو روٹس کٹی ہوئی ہیں وہاں سے وہ گلنا شروع ہو جائیں گی یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اگر کٹی ہوئی جڑ کو ہم پانی کے اندر ڈبو دیں گے تو وہاں سے نیچے والا ایریا گل جائے گا اسی لیے ہم ریپورٹنگ کے بعد میں جب روٹ پروننگ کی ہوتی ہے تو پودے کی مٹی میں بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرتے کیونکہ مٹی اور پانی کی وجہ سے فنگس جلدی ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ چیز گلنے لگتی ہیں جو کہ اس وقت بے جان ہو تو کٹی ہوئی جڑ بے جان تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی اس لیے گلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سو جب آپ نے پودے کو ریپورٹ کیا اس کی روٹ پروننگ کرنے کے بعد تو پھر پودے کو پانی مناسب دینا ہے جب آپ کو اوپر والا سرفیس ہلکا ہلکا سا ڈرائے ہوتا ہوا نظر آئے تب آپ نے پانی دینا ہے ریپورٹنگ کے بعد پودا شوق میں بھی ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کے برانچز کے اوپر بھی جہاں پر یہ گرافٹ لگا ہوا ہے اس ایریا میں بھی بہت زیادہ پانی کا شاور نہیں کرنا ہوتا اگر غلاب کے پودے کے اوپر آپ ایسا کرتے رہیں گے کیونکہ اس کو ہیومیڈیٹی والا ایریا زیادہ اچھا نہیں لگتا اس کو خوشک تھنڈ اچھی لگتی ہے یا پھر خوشک گرمی اچھی لگتی ہے اگر نمی والا ایریا ہر وقت بنائے رکھیں گے تو غلاب کا پودا ڈیفینیٹلی مر جائے گا سب سے زیادہ اس میں کونسی بیماری پیدا ہوگی فنگس کی وہ والا فنگس جو آپ کی برانچ کو کالا کرتا ہوا نیچے والی سائٹ پر چلتا رہے گا اور ایک ٹائم آئے گا آپ کی پوری ٹہنی ہی وہ کالی پڑ جائے گی سمٹائم اس کو ڈائی بیک کی بیماری بھی کہتے ہیں لیکن ڈائی بیک کی بیماری زیادہ تر خوشک موسم میں آتی ہے لیکن فنگس نمی والے موسم میں آتا ہے ہر بیماری کا آنے کا ایک ٹائم ہے جیسے کہ کیڑوں کے حملے کا ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی ملی بگ بھی حملہ کر سکتے ہیں ایفرز بھی حملہ کر سکتے ہیں خوشک گرمی شروع ہو جائے گی تو وائٹ فلائی آ جائے گی اور اس سے بھی زیادہ خوشک گرمی شروع ہو گئی تو مائٹس آ جائیں گے جس کو جون کہتے ہیں جس کو سپائیڈر مائٹس بھی کہتے ہیں آپ کے پودوں کے پتوں کے رس چوس لیں گے وہ اور پودہ آپ کا پاپڑ بن جائے گا بس بیسک بیسک سا نولیج ہونا بہت ضروری ہے اسی لیے آج کل میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایسی باتاتا رہوں جس کے اوپر پوری کی پوری گارڈنگ ڈیپینڈ کرتی ہے پہلے میری ویڈیوز بہت زیادہ لیندھ ہوتی تھی پچیس منٹ کی پچاس منٹ کی اتنی لمبی لیندھ ہوتی تھی لیکن ہر کوئی وہ پوری لیندھ نہیں دیکھتا تھا ایون کہ میں سبھی ویڈیوز کے اندر پہلے بتا بھی چکا ہوں جو اب بتا رہا ہوں لیکن یہ چھوٹے کلپس بنا رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ ہر کوئی آسانی سے فٹا فٹ سے یہ ویڈیو دیکھ لے اور جو اس کے دل میں بات ہے وہ اس کو پتا چل جائے اس ویڈیو میں تو اب اس کی گروش شروع ہو چکی ہے اب ہم اس کو کھانا دینا چاہیں مطلب کوئی کھاد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن میں کوئی کھاد نہیں دوں گا کیونکہ مائے کا مہینہ ہے دو سے تین دن کی بارشوں کی پیشن گوئی ہے اس کے بعد میں پھر موسم گرم ہو جائے گا جھونگا مہینہ شروع ہو جائے گا تو پھر اگر پودے کے مٹی میں ایک زیادہ گرم خاد ہوگی کوئی سی بھی ہو تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے پتوں کی خاد بھی نہیں دینی ایون کہ پتوں کی خاد تھنڈی ہوتی ہے لیکن پتوں کی خاد کی وجہ سے فنگس ایکٹیف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے برساتی موسم آ جائے گا تو اورگینک خاد اگر برساتی موسم میں آپ زیادہ دیں گے تو فنگس بھی زیادہ ایکٹیف ہوگا کیونکہ اورگینک خاد کو چاہے وہ گائے کا گوبر ہو چاہے وہ پتوں کی خاد ہو اس کو گھلانے کے لیے مطلب اس کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے بیکٹیریہ اور فنگائے کا بہت اہم رول ہوتا ہے تو بیکٹیریہ اور فنگس برساتی موسم میں زیادہ ایکٹیف ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پودے کی جڑوں کو بھی فنگس لگ جائے مٹی کے بہت زیادہ نیچے فنگس نہیں جاتا ہے وہ زیادہ سرفیس کے اوپر ہی رہتا ہے ایک سے دو انچ لیئر کے اندر اندر ہی وہ اپنی کولونیز کو بیلڈ کرتا ہے بہت زیادہ مٹی کی گہرائی میں فنگس رہ تو سکتا ہے لیکن وہ ایکٹیف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو آئیڈیل ٹمپریچر آئیڈیل نمی آئیڈیل اکسیجن نہ مل جائے تو ابھی کوئی خاد نہیں دے یعنی یہ ویسے ہی پھول دے سکتا ہے ہونا تو اب یوں چاہیے کہ اس کو بھی میں کار دوں مطلب یہ جو پھولوں کے گچھے لگے ہوئے ہیں اس کو بھی میں کار دوں تاکہ پودے کا پورا فوکس اپنی ٹہنیوں پر نئے پتے نکالنے میں لگ جائے چلیے میں اس کو کار دیتا ہوں فٹا فٹ سے کارتا ہوں بڑے گا کیونکہ بارش بھی آگئی ہے یہ دیکھئے اس کو میں پھول کو کار دوں گا کلی کو بھی کار دوں گا درنا نہیں ہے ایسا کام کرتے ہوئے درنا نہیں ہے اگر آپ در جائیں گے تو کچھ بھی کر نہیں پائیں گے ہمارا پودا بھی ہماری آواز کو سن سکتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا مالی جس نے میری دیکھ بال کرنی ہے وہ میرے لیے کچھ اچھا ہی کر رہا ہوگا اس لیے یہ پودا بھی گبراتا نہیں ہے میرا کوئی بھی پودا مجھ سے نہیں گبراتا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے 95% جڑوں کو بھی کار کر دیکھا لیکن آفٹر ریپورٹنگ کا آفٹر روٹ پوننگ کا ایک پرسنڈ بھی شوک پودے کے اوپر نہیں آیا کیونکہ جب میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں تو یہ پودا بھی میری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ مجھے خود پر بھروسہ ہے کہ یہ پودا نہیں مرے گا تو یقین مانئے وہ پودا سچ میں نہیں مرتا جیسے ہم انسانوں کو کوئی موٹیویٹ کرتا ہے بلکل ویسے ہی جب میں باتیں کرتا ہوں تو یہ پودا میری باتوں سے موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو بھی خود پر بھروسہ ہونے لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے اور پودا ایک ٹائم بھی ایک پرسنٹ بھی شوق میں نہیں جاتا آپ کے سامنے ہیں یہ یہ دیکھیں اس کے نئی پتے بھی نکل رہے ہیں تو اسی طرح اب ٹہنیاں بن جائیں گی کیونکہ پھولوں کا بوجھ پودے سے کم ہو چکا ہے ایک اور پودا فٹا فٹ سے دکھا دوں کیونکہ بارش آ گئی ہے جناب کیمرہ گیلا ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گی بارش کے کترے بڑے بڑے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بھی ہیں یہ جیٹ روپا کا پودا ہم نے 27 اپریل والے دن ریپورٹ کیا تھا اس کی جڑوں کو بھی کٹا تھا اور سیم گملے کے اندر ہی لگا دیا تھا آئی تھنک نبے سے 95 فیصد میں نے جڑوں کو کار دیا تھا اور لگایا آج اس کو تقریبا 27 دن گزر چکے ہیں ایک پرسنٹ بھی ایک پتہ بھی ہمارا سٹریس میں نہیں گیا نہ پیلا ہو کر گیرا بلکہ اوپر سے نئی نئی گروتھ نئے نئے پتے بھی آنے لگے دیکھئے پھول بھی کھلے پھول کی یہ جو سٹیم ہے پھول کی یہ بھی کافی ٹہنیاں لمبی ہو گئی اور اوپر جا کر پھولوں کے گچھے بھی لگنے لگے تو گبرانہ کبھی نہیں ہے جب آپ یہ کام کر رہے ہیں ریپورٹنگ کر رہے ہیں یا پودوں کے ساتھ کوئی کٹائی کر رہے ہیں یا کوئی خاد دے رہے ہیں تو ان سے باتیں ضرور کیا کریں بھلے ان سے باتیں نہ کریں اپنے آپ سے باتیں کریں کہ یہ جو میں پودا لگا رہا ہوں یا پودے کے ساتھ جو کر رہا ہوں یہ اس کے اچھے کے لیے ہی کر رہا ہوں اور مجھے خود پر بھروسہ ہے کہ یہ پودا آفٹر ریپورٹنگ یا آفٹر خاد یا آفٹر شفٹنگ کسی وجہ سے بھی نہیں مرے گا کیونکہ مجھے بھروسہ ہے بس آپ کے پودے بھی یہ باتیں سن رہے ہوں گے اور آپ کے پودے سٹریس میں نہیں جائیں گے کبھی یہ آزما کر تو دیکھئے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ اس سے اگلی ویڈیو گارڈن اوورویو پر میں بنانے والا تھا لیکن ابھی بارش آ گئی کوئی بات نہیں کچھ گنٹوں میں یہ تھم جائے گی بارش تو پھر میں اوور آر اپنے گارڈن کا اور بھی بناوں گا میرے گارڈن میں کیا کیا چل رہا ہے اور آنے والے ٹائم میں کیا چلنے والا ہے وہ اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں مل جائے گی اگر بارش تھم گئی تو